بھمبر آزاد کشمیر میں دو بھارتی پارتی پائلٹ گرفتار کر لیے گئے ہیں وزر اطلاعات آزاد کشمیر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ بھمبر آزاد کشمیر میں دو بھارتی پائلٹ گرفتار کر لیے گئے ہیں آپ کو اہم خبر دینے چلیں وزر اطلاعات آزاد کشمیر کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہا گیا ہے کہ بھمبر آزاد کشمیر میں دو بھارتی پائلٹ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو ستازہ ترین صورتحان آپ کے سامنے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے شلیں کہ بھمبر آزاد کشمیر میں دو بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسا کہنا ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر کا بڑی قبر کہ بھمبر آزاد کشمیر میں دو بھارتی پائلٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار کیے گئی ہے لیکن دونوں بھارتی پائلٹ بھمبر آزاد کشمیر کے مقام سے ان دونوں کو حراست میں لیا گیا ہے آگ سبح سے ہی کشیدی جو ہے وہ برقرار ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے پہلے پاکستانی فضائیہ کی جانب سے موثر جواب دیا گیا اور بھارتی تیاروں کو مار گرایا گیا اور ابھی کی صورت حال یہ ہے کہ بھمبر آزاد کشیدی میں دو بھارتی پائلٹ گرفتار کریے گئے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ آگ سبح جو پاکستانی فضائیہ کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی اس میں جو ایک بھارتی پائلٹ آس کو زفنی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا بھارتی آزاد کشیدی میں دو بھارتی پائلٹ گرفتار کریے گئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں تمام تر ڈیولپمنٹ بڑی قبر کہ بھمبر آزاد کشیدی میں دو بھارتی پائلٹ اس وقت حراست میں لیے گئے ہیں بھارتی پائلٹ آزاد کشیدی نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھمبر آزاد کشیدی کے مقام سے ان دونوں بھارتی پائلٹ کو گرفتار کریا گیا ہے حراست میں لیا گیا ہے بھارتی پائلٹ گرفتار کیے جانے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ بھارت کے جو دعوے ہیں وہ مسترد ہوئے بھارت کے جو دعوے ہیں وہ بگڑ گئے بھارت جو دعوے کر رہا ہے اسے موک کی کھانی پڑی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری حدود میں تیارے چل رہے تھے لیکن یہ بات واضح ہے کہ بھارتی پائلٹ گرفتار کیے گئے ہیں آزاد جمو کشیدی سے تو اب آپ کو بتا کے چلے بھمبر آزاد کشیدی میں دو بھارتی پائلٹ گرفتار کر لیے گئے اور کل گرفتار ہونے والے بھارتی پائلٹ کی تعداد پین ہو چکی ہے ہمارا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نسیم جرہ صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بڑی قبر ایک اور ڈیولپمنٹ دو مزید بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے اس ایشو پر آپ اس ڈیولپمنٹ پر آپ انگل Robinson کو لیا گیا ہے کچھ دھبرا تو نہیں رہا ہے یا پہران لیکن جنگ کسی کو پسند نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ پاٹیسان کے پرائنسٹر انال خان صاحب نے جب تطریر کی تھی اپنی اور انہوں نے بہت کلیر انفاظ میں کہا تھا کہ پرائنسٹر موضی کو کہ آپ بات چیز کریں اپنی اور انہوں نے کہا تھا ہندوستان کو آپ ہم سے بات چیز کریں آپ ہمیں ایویڈنس دیں ہم آپ کی مدد کریں گے ہم انویسٹیگیشن میں جائیں گے لیکن آپ کچھ ایسی حرکت نہ کریں جو کہ صورتحال کر جائے جاریت کی اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب اس طرح سیچویشن دلتی ہے تو اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ بات کجھر کجھر دکھ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کیونکہ آپ ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں وہاں سچ اور دھوٹ کا ملاب اور دھوٹی حکومت اور زیادہ زیادہ سخت باتیں کر رہی ہیں ابھی آپ نے یہ ایک ایک ایسٹ آف واری ہے کہ انہوں نے ائر سپیس بند کرتی ہے اب آگے کیا کرتے ہیں اب جب ان کے دو یہ سامنے آگئے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ اب تو ان کو اور بھی زیادہ اپنی موپی کھانی پڑی ہے تو اس صورت میں اب کیا اور کرتے ہیں ایلو سی پر کیا شروع کرتے ہیں کیا اور کچھ سیکٹرز میں تو بات اس وقت یہ ہے کہ تمام جو صورتحال کشیدگی کی انتہا ہے یہ ہم نے اس سے پہلے نائنٹی نائنٹی نائن میں بیس سال پہلے بھی کارگیزہ مسئلہ ہوا تھا اتنی زیادہ کشیدگی میں یہ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نویت کی کشیدگی نہیں تھی کیونکہ اس وقت بھی سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی ہر طرف سے کوشش کی جاری تھی اس وقت بھی ہمدستان کی جو حکومتی باز پیشاہ کی وہ چلجے بے منجے بے تھے یہ تو موڈی صاحب تو اپنا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو شروعانے کے لیے ایک کسل عام بھی ان کو منطور ہوگا وہ تو انہوں نے کیا گجرات میں لیکن اس وقت امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کچھ آوازیں ایسی سلسی بھی ہو جو کہ ان کو کچھ سمجھائیں بجائیں لیکن اور اب یہ پاکستان میں جو دکھا دی ہیں یہ پایلٹ اس کے بعد کچھ ان کو شاید ہندوستان ریویو کریں لیکن کچھ خریر نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہر چنان کی جائرہ یقیناً فوجی ستا پر عسکری ستا پر تیاری ہے اور رہے گی اور اب آج کیا سی جمعاتوں کو بھی پرائیم میریسٹر کرنے بھی تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم متحد ہے اور پھر یہ تہہی یا کنستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ نمتہ علیہم غیر المغدوب علیہم اولاد دعا لین آمین لیڈیز اور جنٹلمنٹ تھنکی وری مچ فور کمینگ تو آئی ایس پی آر ونس اگین آج صبح سے لائن اف کنٹرول پہ کچھ اکٹیویڈی چل رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر آپ سے باتچیت کی جائے آج صبح پاکستان ائر فورس نے اپنی ایس پی آئی لائن آف کنٹرول کے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیشٹ ٹیروریسٹ جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کو ڈسٹرائی کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کیپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم آمن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان آرم فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے ریزولٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تجھے ائر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبیلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹریکس ہم نے لی بھمبر گلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سنس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں پرائمینسٹر صاحب نے بھی امن کا پغام دیا عوام نے بھی امن کا پغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ